بہت جلدی لوگوں کے بہکاوے میں آ جانے والے لوگ ہوتے ہیں مکر راس کے لوگ بہت جلدی یہ اپنے دماغ سے تو کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں مکر راس کا سوامی سنی ہے سنی جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں سے بہت نفرت کرتا ہے اسی لیے سائد مکر راس کے جو جاتک ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بولنا جانتے اگر جھوٹ بولنے لگے تو ترند ان کا جھوٹ پکڑ میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی تو مکر راس کے جاتکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں اس کی بھی سجا جیون میں انہیں بھوگنی پڑتی ہے ایسے مکر راس کے لوگ ہوتے ہیں چرچڑا سبحاؤ ہوتا ہے سبحاؤ پہ اگر کنٹرول کر لیں تو یہ جگ جی سکتے ہیں لیکن ان کے وچار ہمیشہ چالو رہیں گے دوسروں کی چنتہ میں ہمیشہ کھوئی رہیں گے دوسروں کی مدد میں ہی اپنا جو ہے سروس سنی شابر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں مکر راس کے لوگ مکر راس والوں کے لیے دو ہزار چوبیس نیا سال کیسا رہے گا آج اس ویڈیو میں بتائیں گے تو یدی ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا نیویدہ نے ویننتی ہے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس ویڈیو کے انتے میں اپائی بتائیں گے جسے کر کے مکر راس کے زیادہ تک گرہوں کے عشب پر بھاؤ کو سماپت کر سکتے ہیں اور لاب اٹھا سکتے ہیں ساتھیوں مکر راس کا سوامی سنی ہے اور سنی جو ہے وہ دوسرے بھاؤ میں سوین کی راس کمب راس میں گوچر کر رہا ہے یہاں پر کب راس میں گوچر کر رہا ہے اور تیسری درشت سے چوتھے بھاؤ کو دیکھ رہا ہے تو نیا سال سوامی دھن اس تھان پر بھی راجمان ہے خرچوں میں ادھکتہ کریں گے پیسے کی آمدنی کو کم کریں گے اس چیز کو کہیں نوٹ کر لو اس لیے اگر دھن سنچے کر کے چلیں فجول خرچی سے بچیں تو سکھی رہیں گے ورس کی شروعات فجول خرچی کرنے سے بلکل بچنا ہے آپ کو نہیں تو آرثک تنگی آپ کو پریسان کر سکتی ہے اناوشک خرچ مت کریں دھن کا اپوے تو بلکل مت کریں پہلی چیز دوسرا سنی جو ہے وہ اشٹم بھاؤ کو دیکھ رہا ہے تو بیدیس سے جڑے ہوئے جو بھی آپ کے بیو سائے ہیں نشید روپ سے مان کے چلو بیدیس یاترہ سے یا بیدیس سے جڑے ہوئے کارے ہیں اس میں بہت بڑی سفلتہ دیں گے آرثیق لاپ بھی دیں گے آرثیق لاپ دیں گے وہی گروہ جو ہے دو آجار چوبیس میں چوتھے بھاؤ میں گوچر کر رہا ہے اور بھاگیوان آپ کو بنائے گا مددب کہنے کا ایک مئی کے بعد آپ کے کارے جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں آرثڑے آرہے ہیں وہ کیسا بھی کارے ہو ویباہ کا ہو بیعپار کا ہو سنتان کا ہو کوئی بھی کارے ہو ایک مئی کے بعد مکر راست کے زیادہ تک لکھ لیں کسی کاغش پر دو ہزار چوبیس میں سارے آپ کے کارے پون ہوگے جگہ کا ہو جمین کا ہو مکان کا ہو بھومی کا ہو بھون کا ہو سارے کارے مکر راست کے دو ہزار چوبیس میں سمپن ہوگے گرو کی ویشیس کرپا ایک مئی سے شروعات ہوگی ایک مئی تک تھوڑا سا صبحوں کو چینج کریں چڑچڑاپن چھوڑ دیں اور دوسروں کی چنتہ کرنا چھوڑ دیں مدد کرنا چھوڑ دیں ایک مئی تک تو سکھی رہیں گے ایک مئی کے بعد پھر آپ خوب مدد کریے پورے ورس بھر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ اچھے سمائے پہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کوئی پروپلم نہیں لیکن آپ کا خود سمائے خراب چلنا ہے آپ لوگوں کی مدد کریں تو آپ مدد کے قابل ہو جائیں گے اس لیے مدد کرتے سمائے بہت دھیان سے کیونکہ آپ کسی کی مدد کرنے جاؤ گے نقصان ہی ہونا ہے آپ کا یہ لکھ لو اس کو لکھ کے چلو وہیں کیتو آپ کے نوام بھاو میں بیٹھے ہیں اچھے ریجلٹ دیں گے پر تھم بھاو کو دیکھ رہے ہیں من میں دان دھرم کی بھاونا ہے آپ کے جاگرت ہوگی پریوار میں منگل کار سمپن ہوگے اور سکھا پرتیوکتہ جو گوڑ ودیائے ہیں ٹیکنیکل سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نشید روپ سے انہیں جو مکر راست کے جاتک ہیں لاب ہوگا بہت بڑا لاب ہوگا اور سماج میں دو ہزار چوبیس میں مکر راست کے جاتک جو ہیں مان سمان تھن پاد پرتشتہ سب کچھ پرابت کریں گے دو ہزار چوبیس بولا جائے مکر راست کے جاتکوں کے لیے اتیسے بہت صبح ہے صبح ہے اور صبح ہے اتدگ لاب پرابت ہوگا جو سوچو گے وہ سوچے ہوئے کارے پورے ہوں گے ہاں ورس کی شروعات میں تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی ہے تکلیف کیا آرثی کسٹھت کو لے کے تو فیجول خرچ کریں گے تو آرثی کسٹھت بگڑے گی نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ایک دم سب کچھ ٹھیک ہے ایک مہی کے بعد تو آپ کی بلے بلے ہے ستارہ آپ کا قسمت کا بلندی پر ہے مکر راست کے جاتک شریوار کو پیپل کے پیڑ کے نیچے دھیپک جلائیں آٹے میں سکر ملا کر چیٹیوں کو کھانے کو دیں اس سے کرج کم ہوگا اور آپ کی سرب منو کامنائے پون ہوگی ویڈیو مسل آئی ہو تو شیئر جلو کریں چینل کو سبسکرائب جلو کریں بہت بہت آبھار بہت بہت دھنیواد اشوار آپ کو ہمیشہ سکھی رکھیں سمپن رکھیں اور سوست رکھیں موسیقی